بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم حواتین و حضرات میرے بہت ہی پیارے اور عزیز ناظرین چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن والے بٹن کو لازمی پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ لوگوں کو ملتی رہے ناظرین کتہ بھونکنے والا جانور ہے اس کی کوئی خاص وجہ نہیں بتلائی جا سکتی اچھ لوگ کہتے ہیں کہ کتہ ازان کے وقت بھونکتا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جب ملک الموت کو دیکھتا ہے تب بھونکتا ہے ہو سکتا ہے کوئی کتہ ازان کے وقت بھونکنے لگ جائے مگر اس کے بھونکنے کا ازان سے کوئی تعلق نہ ہو شیطان کتے کی شکل بنا سکتا ہے اگر وہ شیطان ہوتا تو اللہ کا نام سن کر بھاگ جاتا اس بات کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے کہ کتے نے ملک الموت کو دیکھا ہے اب کسی کی موت ہونے والی ہے اس لیے وہ بھونک رہا ہے بے دلیل بات ہے البتہ اس کے بھونکنے پر اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے اس طرح کی بہت سی باتیں لوگوں سے سننے کو ملتی ہیں لیکن آج آپ کو حدیث پاک کی روشنی میں بتائیں گے کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے کیا واقعی کتہ روتا ہے اور ازان کے وقت بھونکتا ہے ہمارے اسلامی معاشرے میں کچھ لوگوں نے غلط فہمیاں پھیلائی ہوئی ہیں اور ان عجیب و غریب باتوں کا نہ تو کوئی سر ہے اور نہ ہی کوئی پاؤں ہے لیکن پھر بھی کافی مسلمان دوست ان چیزوں پر پختہ یقین رکھتے ہیں اور مفت کا گناہ حاصل کرتے ہیں محلے میں اگر کوئی بلی رونے کی آواز نکالے تو بڑوں کا کہنا ہے کہ محلے میں کوئی شخص بہت جلد فوت ہونے والا ہے یہ بات شاید اب آپ نے بھی سنی ہو مگر دراصل اس طرح کی باتوں کی حقیقت کیا ہے ناظرین وہم کرنے کی انسلام میں کوئی خاصیت نہیں اور وہم کا کوئی علاج بھی نہیں بلکہ یہ ان برائیوں میں سے ہے جس سے ازاد کرنے کے لیے اللہ نے اپنے آخری رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیجا انہی باتوں سے رکنے کے لیے انہی باتوں سے ازاد کرنے کے لیے نبی پاک تشریف لائے پرانے زمانے میں لوگ اس طرح کے خیالات رکھتے تھے کہ اگر پرندے دائیں طرف سے جائیں تو یہ ہمارے لیے اچھا ہوتا ہے اور اگر بائیں طرف سے گزریں تو یہ ہمارے لیے برا ہوتا ہے اگر شیشہ ٹوٹ جائے تو ہمارے لیے اچھی خبر نہیں کالی بلی راستہ کار جائے تو یہ بھی انسان کے لیے بورا ہونے کا وقت ہوتا ہے اگر خرگوش راستے سے گزرے تو یہ خوشبختی کی علامت ہوتی ہے نمک گر جائے تو یہ بھی خطرناک ہوتا ہے بلی کا رونا برا ہوتا ہے کسی کو پیچھے سے آواز دینے کو بھی برا خیال کیا جاتا ہے دو بیٹیوں کی اکٹھی شادی کرنے سے یہ سمجھ جاتا ہے کہ ان میں سے ایک ہوش نہیں رہے گی اس طرح کی بہت سی ایسی باتیں ہمیں معاشرے میں ملتی ہیں کہ جن کا کوئی وجود ہی نہیں جن کی کوئی بنیاد ہی نہیں ناظرین اس تمام عمل میں انسان اپنے اشرف المخلوقات ہونے کی تظلیر کرتا ہے علا باق نے ہمیں اشرف المخلوقات پیدا کیا ہے کیونکہ جب ہم یہ سوچتے ہیں کہ ایک معمولی خرگوش ہمیں فائدہ پہنچا سکتا ہے یا ایک بے جان لکڑی یا نمک وغیرہ ہمیں نقصان پہنچا سکتے ہیں تو گویا ہم اپنے آپ کو ان سے کم تر سمجھ رہے ہوتے ہیں ہم قرآن کو بھی بعض اوقات ایسی چیزوں کے لیے استعمال کرتے ہیں مثلا شادی بیعہ کے موقع پر بیٹی سر پر قرآن پاک رکھتی ہے بیٹی کے سر پر قرآن پاک رکھا جاتا ہے اور یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے بیٹی کی قسمت بہت ہی اچھی ہو جائے گی یہ وہ سب چیزیں ہیں جن سے ازاد کروانے کے لیے نبی پاک تشریف رائے اور ہم بدقسمتی سے اور لاعلمی کی وجہ سے دوبارہ انہی چیزوں کی طرف لوٹ رہے ہیں اور انہی پر ہمارا یقین ہوتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے جب تم رات میں کتوں کا بھونکنا اور گدوں کی آواز سنو تو اللہ کی پناہ مانگو کیونکہ وہ ایسی چیزیں دیکھتے ہیں جنہیں تم نہیں دیکھ سکتے کتہ اپنی طبیعت شیطانیہ کی وجہ سے ایسا کرتا ہے کیونکہ جب ازان ہوتی ہے تو شیطان گندی ہوا خارج کرتے ہوئے بھاگ جاتا ہے اور اتنی دور جا کر دم لیتا ہے جہاں اس کو ازان کی آواز سنائی نہ دے جبکہ کتہ بھاگدہ نہیں اور ازان کے بوجھ کی وجہ سے بھونکنا اور رونا شروع کر دیتا ہے اور جب کتہ رونا شروع کر دے تو اسی وقت تاؤز پڑھ لینا چاہیے اور اس کتے کو جب وہ ازان کے وقت عجیب و غریب آواز کے ساتھ بھونکنا شروع کرے اور ایسا محسوس ہو جیسے کتہ رو رہا ہے تو اسے فوراں مار کر وہاں سے بھگا دینا چاہیے خاص کر فجر کی ازان کے وقت کتے کا رونا ہمارے یہاں بھی اور دوسری جگہ میں بھی ہوتا ہے یہ کوئی پریشانی کی بات نہیں اور اس سے کوئی بری بات مراد لینا ضروری نہیں جیسا کہ لوگ سوچتے ہیں کہ کتے کے بولنے سے شاید گلی محلے میں کسی کی ڈیتھ ہونے والی ہے کوئی بیمار ہونے والا ہے یعنی یہ بہت بڑی نحوصت ہوتی ہے ایسی کوئی وجہ نہیں ہوتی ازان سے شیطان بھاگتا ہے اور بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جب شیطان ازان کی آواز سن کر بھاگتا ہے تو جانوروں کو یہ بھاگتا نظر آتا ہے تو وہ جانور گبرا کر روتے ہیں اور عجیب و غریب آوازیں نکالتے ہیں یہ حقیقت ہے جس طرح اگر کسی گھر میں بلیاں روتی اور چیخیں مارتی ہوں تو لوگ کہتے ہیں کہ اس گھر میں جادویاں جنات ہیں جنات تو عام طور پر ہر جگہ ہوتے ہیں کیونکہ ان کی تعداد انسانوں کے مقابلے میں نو گناہ زیادہ ہے یعنی ایک انسان ہے تو نو جن ہیں اس کو یوں سمجھئے کہ اگر دنیا میں ایک کروڑ انسان رہتے ہیں تو نو کروڑ جن رہتے ہیں ہر جن ستاتا نہیں ہے ہر جن برا نہیں ہوتا جنات بھی پرسکون ہوتے ہیں البتہ بعض جنات شریر قسم کے بھی ہوتے ہیں جو انسانوں کو نقصان پہنچاتے ہیں نقصان پہنچانے والے تو بعض انسان بھی ہوتے ہیں جیسا کہ آپ لوگ کے سامنے ہوگا آپ لوگ اپنے معاشرے میں دیکھتے ہوں گے کہ انسان بھی ایسے ہوتے ہیں جو دوسروں کو نقصان پہنچاتے ہیں چورینہ کرتے ہیں ڈگیتیاں کرتے ہیں کسی کا ہون پخاتے ہیں اسی طرح سے انسانوں کی طرح جنات بھی ایسے ہوتے ہیں جو دوسروں کو نقصان پہنچاتے ہیں جس طرح انسان دوسروں کو نقصان پہنچاتے ہیں لیکن یاد رکھیں بلی کے رونے کا سبب یہ ہو سکتا ہے کہ کسی جانور نے اس کے سامنے اس کا بچہ کھا لیا ہو جس کا صدمہ اس کے جگر میں بیٹھ گیا ہو جب اس کی یاد آتی ہو تو اس وجہ سے وہ چینکتی اور روتی ہو جس طرح انسان روتے ہیں بچے روتے ہیں اسی طرح جانور بھی روتے ہیں برحال بلی کے رونے کی ایسی کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے لہٰذا بلی کے رونے کا یہ مطلب بلکل نہیں لینا چاہیے کہ یہاں جنات ہیں یا کسی کی موت ہونے والی ہے یا کسی کے گر نقصان ہونے والا ہے اللہ پاک ہمارے معاشرے سے ایسے غلط قسم کے خیالات کو نکالے اور ہمیں ہدایت نصیب فرمائے ناظرین یہ کچھ چھوٹی سی سچائی تھی جو آپ لوگوں کے لیے لے کر حاضر ہوئے اگر آپ لوگوں کے نالج میں اضافہ ہوتا ہے ویڈیو پسند آتی ہے تو اسے لائک لازمی کر دیجئے گا اور شیئر لازمی کر دیجئے گا تاکہ دوسروں تک یہ ویڈیو پیغام پہنچ جائے اپنا خیال رکھئے گا دعاوں میں عاد رکھئے گا اللہ حافظ